اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب حریصوں ہوں گے ہش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ ہم سب کو ہش رکھے آباد رکھے اپنے عفظ و امان میں رکھے جیسا کہ آپ لوگ میں ٹائٹل میں دیکھا ہے کہ آج ہم آلو کے کرسپی کباب بنائیں گے بہت ہی مزیدار نئے انداز میں یہ کباب بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں ٹی کے ساتھ کھائیں رائس کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں ہر طرح سے یہ کباب بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں آلو کے کرسپی کباب بنائیں کے لئے کچھ انگریرینٹ اور ڈرائے سپائسز کی ہمیں ضرورت ہوگی جس میں میں نے ایک عدد لیمون لے لیا تو اس کا میں نے رسنی کا آلیا تھا جو ہوں کہ ہم آلو کے کباب میں شامل کریں گے ڈرائے سپائسز میں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون سوکا دنیا 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون پسی کالی میرچ 1 ٹی سپون چارم سالہ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پسا گرم سالہ 1 ٹی سپون سرح لار میرچ اور 1 ٹی سپون اس میں دادر مرچ ایٹ کریں گے ہرہ دنیا اس کٹنگ کر لیں گے ایک بڑا پیاس لے کے میں نے اس کو بریک چاپ کر لیا تھا دو سے تین ہر میرچے بھی ہم چاپ کر لیں گے بریک یہ سارے انگریڈینٹ اور سپائسز ہم اس میں ایٹ کر لیں گے آپ نے اپنے کوئنٹیٹی کے حساب سے سپائسز کم یا زیادہ کر لینے ہیں میں نے دقریبا ڈیٹ کرو آلو تھے جن کو میں نے بوائل کر کے پیل آف کر لیا اچھا سے ان کے چھلکے ریموو کر لی ہیں ان سب چیزوں کو میں اب اس میں ایٹ کر دوں گی سارے سپائسز اور لیموکہ راسس میں میں ایٹ کر دوں گی آپ چاہے تو آلووں کو اچھا سے میش کر کے ان انگریڈینٹ اور سپائسز کو ایٹ کر لیں میں اسی طرح کر لیتی ہوں کیونکہ پھر مسالے بھی میکس ہو جاتے ہیں اور آلو بھی اچھا سے میش ہو جاتے ہیں دونوں کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں زیادہ پھر ٹائم نہیں لگتا تو بس میں ان سب کو اچھا سے مکس کر لوں گی ان کو ایٹ کر لوں گی اب فوک کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے یا کسی بھی گیجٹ کی مدد سے اس کو اچھا سے میش کر لیں میں نے بھی ان کو فوک کی مدد سے اچھا سے میش کر لیا تھا تاکہ ان کی چھوٹی چھوٹی جو گھٹلیا ہوتی ہیں موٹے موٹے آلو ہوتے ہیں وہ نہ بنیں پھر ہلکا ہلکا سا آئی یا ہلکا سا پانی لگا کے ہم اس کو بناتے جائیں گے کیونکہ آلو کو جب جتنا اچھا ہم لوگو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کچھ نمک کم تو نہیں ہے کوئی چیز کم تو نہیں ہے تو وہ ایٹ کرنے کے لیے پھر ان کو اچھا سے مکس کرنا پڑتا بس مجھے تھوڑا سا نمک ایٹ کرنے کی ضرورت پڑی تھی باقی اس میں سارے سپائسیز بلکل پرفیکٹ تھے آپ لوگ انہیں بھی اپنے حساب سے اس میں سپائسیز ایٹ کرنے تو باقی ہر چیز اس میں ٹھیک تھی تو بس اسی طرح میں ہلکا سا آئی لگا کے تو اس کو بناتی جاؤں گی تاکہ یہ بلکل اچھا سی شیپ اس کی تیار ہو جائے ون بھائی ون میں بس اسی طرح آئی لگا کے ان کو بناتی جاؤں گی تو آپ لوگ اس کو ٹی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں کھانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ہرہ دنیا اور پدینے کی ہری میچن کی چٹنی بنا کے لسن ایٹ کر کے وہ چٹنی بھی بنایں بہت ہی اس کا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں سینڈوچ بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بکس میں بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت ہی مزے دار یہ کباب بہت ہی دلیشیس بنتے ہیں آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کریں یہ سارے سپائسیز میں نے جو ایٹ کی ہیں یہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے تو بہت ہی آپ کو اچھے اور مزے دار لگیں گے حاصل کر پیاس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے پھر ایک چاپ کرنا ہے جو ساتھ ہم اس کو شیلو فرائے کریں گے اسی میں یہ کوک ہو جائے گا آلو کے کباب کو شیر پچھے سے دیکھیں ہم لوگ اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اور پاکڑنے میں ایزی ہو جائیں میں تو ساتھ ہی اس کو بنانے لگ گئی تھی میں دل کر رہا تھا کہ اب اس کو میں دو تین فرائے کروں اور کھا لوں باقی میں نے رات کے کھانے کے ساتھ ہی بنائے تھے ہم نے ان کو شیلو فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے نہیں کرنا آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو انڈے لگا کے انڈے میں میں نے کچھ بھی نہیں تھا ایک انڈے کو دو انڈے کو لے کے پھینٹ کے تو ان میں ڈیپ کر کے تو فرائے کر لیا تھا ایک سائٹ گولڈن براؤنو ہو جائے گی تو پھر ہم ٹرن کر کے دوسری سائٹ بھی اس کو اچھے سے کھ کر لیں گے ہم نے اس کو تھوڑا سلو آنچ پہ نہیں پکانا ہائی فلیم پہ پکائیں گے تاکہ یہ نرم نہ ہو اچھے سے کھ ہو جائیں اور ان کے اچھے سے بہت زبردست کلر آ جائے گا بہت ہی کرسپی یہ مزے دار آلو کی کباب بنے تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں میرے چینل پہ جو نہیں ہوا چینل کو لازمی سبکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کو فل واش کیا کریں تاکہ آپ کی ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو تو ویڈیو کو فل واش کریں لائک کریں کمنٹ کریں اپنا سپورٹ اسی طرح میرے ساتھ بنائے رکھیں تو اسی طرح یہ دیکھیں ان کو ایک سائٹ کو کوچھ چکی تھی ڈارک برون یہ گولڈن کر لیں آپ ڈارک برون نہیں کرنا تو گولڈن کر لیں تو دوسری سائٹ پھر ہم لوگ ڈرن کر دیں گے اور اسی طرح میں ون بائی ون جو آنا آلو کے کباب بناتی جارہی تھی بہت ہی زبردست اور مزیدار یہ کباب بنے تھے یہ دیکھیں کتنا پیارا ان کا کلر آیا اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزیدار تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں آتی ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ